کیا انسٹرکشنز ہیں سر آپ کی طرح سے پنجاب گورنمنٹ کو کہ نواز شریف صاحب کی اگر حفاظتی بیل نہیں ہوتی تو کیونکہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کے وزیر داخلہ جو ہے بکتی صاحب جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دے کے پھنس گئے تھے لیکن آبیسلی آپ تو پرائیم ایسٹر آپ سے تو پوچھا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی میرے خیال میں آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر حفاظتی بیل نہیں ہوتی تو پولیس یا لاو انفورسی کی جنسیز جو ہیں جب وہ لاہور ایرپورٹ پر ایک کسہ ریکوائیں گے ان کی کیا کلیر کر انسٹرکشنز ہیں یا آپ لوگ یہ سوچ ہی نہیں رہے کیسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ عدالت تو عدالت ہی ہے نا اگر لوگ رول آف لاو کے پرسپیکٹیف سے ایسا پرائیم ایسٹر آپ سے جاننا چاہتے ہیں اگر حفاظتی بیل ہمکی نہیں ہوتی اور پاکستان لینڈ کرتے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک سپیکولیٹیف قویسٹن ہے اور اس کا کوئی سپیکولیٹیف آنسر میں نہیں دوں گا میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا وہ پرائیمارلی ڈیسنٹ یومن بیگز ہیں اور جو ایک ڈیسنٹ انسان ہوتا ہے وہ قانون کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے پیسفل سرینڈر کرتا ہے نو مہی بنیائی طور پر کیا تھا جو رائٹ ٹو اپریہنشن تھا اسی کو ریزسٹ کیا جا رہا تھا یہ قوانین ایک پہ در پہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اور اس کی جو کانسیکونشل وہ ہوتے ہیں ریزلٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہتے ہیں کہ آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں کسی کے خلاف پھر پروٹیکٹیو کسٹیڈی کی عمل آتا ہے پھر دوسرے عوامل ہوتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب فارمر پرائیم منسٹر رہے ہیں تین مرتبہ پاکستان کے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربنا ہیں اگر کوئی قوانین کے حوالے سے ان کو جو بھی فری مومنٹ کے زمرے میں اس کا اطلاق ہوگا تو میرے خیال میں وہ کوئی قوانین کو ریزسٹ تو نہیں کریں گے جو بھی قانون کا تقاضی ہوگا وہ پورا ہو جائے گا آپ نواز شریف صاحب سے ملیں گے میں نواز شریف صاحب سے ملوں گا یا وہ آپ سے ملیں گے تو آپ ملیں گے ان سے دیکھیں اگر کوئی بھی سیاسی رہنمائی سمجھتا ہے ملے صاحب ملاقات کی بات ہو رہی تھی میں یہی ارز کروں اگر کوئی سیاسی رہنمائی سمجھتا ہے کہ کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت جو کہ نگران حکومت کی فرائض منصبی میں شامل ہے اور وہ اس سلسلے میں پبلیکلی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کوئی بھی ہو ہم اس کو ڈیلیبریٹ کریں گے اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ ہمارے فرائض منصبی کے حوالے سے ملنا چاہیے کہ ہم اس کو انشور کریں کیوں نہیں ملیں گے کسی سے ملیں گے اس عوضے سے بڑا آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اور یعنی کہ آپ پولیٹیکل جس طرح کی پولیٹکس آپ نے زبدست کی مطلب میں اس کو بلکل اپریشیٹ کرتے ہوئے سوال پوچھ رہا ہوں تو آپ ایک پولیٹیکل تھنکر بھی تو ہے نا تو مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے مطلق میڈیا یعنی کہ ہم اور کوٹس نے میں سمجھتا ہوں زیادتی کی میں ماضی الزمیر بیان کر کے بس سوال پوچھ رہا ہم سے آپ کی اپنے پرسپیکٹیف کیا ہے کہ جو کیسز ان پر بنیں کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھی دوہزار سترہ اٹھارہ سے ہسٹری دیکھتے آ رہے بلکہ زیادہ بہتر دیکھ رہے ہوں گے ہماری جہاں ایکسیس نہیں بھی ہوگی زیادتی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کیسز پر یا نہیں آپ کا انیلسز ذاتی دیکھیں بہت سارے جو جوڈیشل انٹرونشنز ہیں اور اس کا جو آؤٹکم اور اس کے کانسیکونس ہیں اس میں اکثر بسا اوقات یہی رائے رکھی جاتی ہے پولٹیکل اوپینین یہی ہوتی ہے کہ وہاں زیادتیاں ہوئی ہیں نہ صرف نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت سارے مختلف دوسرے بھی ایسے رہنمائیں بٹو صاحب ایک کلاسیک اگزامپل ہے ان کا جوڈیشل مرڈر سے تعبیر کی جاتی ہے اس کو لیکن اس کے باوجود جو ایک سوشل آرڈر ہوتا ہے جس میں آپ نے ایک نظم زندگی گزارنا ہوتا ہے آپ کو یہ تلخ نتائج بھی پینے پڑتے ہیں سہنے پڑتے ہیں چلنا پڑتا ہے آپ کے نظر ایک زیادتی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ میں آپ کو عرض کرنا ہوں کہ تمام جوڈیشل یہ جو اپینینز ہیں جن کے کانسیکونسز ہیں جن کی پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں ان کے مطالق سوالات اٹھتے رہے ہیں اور وہ سوالات بڑے جنور ہیں تو کل عمران خان بھی اٹھا سکتے ہیں اس کا مطلب پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بڑا عجیب و غریب ہے کہ آپ اور میں دو پڑھے لکھے لوگ بات کریں اس لئے میں گا لوگوں کو پاہ چلے کہ سیم ایویڈنس سیم کوٹس نواز شریف صاحب کے مثال لے لیتے ہیں اوپر کا جب اسمان کا کلر چینج ہوگا تو یہی عدالتیں جنہوں نے ان کو کنوٹ کیا وہ ان کو ازاد کر دیں گی تو یہ تو پھر اگر عمران خان نے کوئی جرم جینولی بھی کیا ہوگا اگر حالاتوں کے موافق ہوگئے اس کو آپ ڈیل کہیں ڈیل نہ کہیں تو وہ بھی ازاد پھریں گے یعنی کہ جو زیادتیاں نو مہیک ہوئی ہیں وہ سب فرگیویبل ہو جائیں گے اگر موسم اوپر کا چینج ہو جاتا ہے تو سر اس ملک میں پھر یہی جلتا رہے گا عدالتی نظام کے پوائنٹیو سے بات کر رہو ہے دیکھیں یہی وہ سوالات ہیں جو جڑے ہوئے ہماری جمہوریت کے ساتھ یہی وہ سوالات ہیں جو جڑے ہوئے ہماری عدلیہ کے ساتھ یہی وہ سوالات ہیں جو جڑے ہوئے ہمارے نظام کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے پبلک ایڈوکیسی شاید اس کی اس طرح نہ کی جو ایک سیاسی جماعت نے نواز شریف کی کنوکشن پر کی ہے اب وہ ان کے حق میں نہیں ہے اور وہ ان کے مخالفت میں آ رہا ہے تو یہ چیزیں پولٹیکل لیڈرشپ کو خود سوچنی چاہیے اور کیا یہی ایک رویہ رہ گیا ہے کہ اپنی پرفارمنس کے علاوہ جو بھی سیاسی جماعت ہو جب وہ حکومت سے نکلے تو اس کو صرف اور صرف اپنی پولٹیکل سروائبل کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک ادارہ جس کا نام فوج ہے اس پہ ہم لاعبار ہو جائے اسی طریقے سے ہم نے اسی طریقے سے ہم نے پولٹیکلی سروائیو کرنا ہے یا ہم یہ تو ایکسٹارڈری کوئی کام ہوگا پہلی دفعہ ہوگا ہے پاکستان لیسنز لرنڈ کے تحت اس پہ غور کریں کہ گورننس میں کہاں کمیاں آئی ہیں ایکنومک پالیسیز میں کہاں شارٹ کمنگز تھی پولٹیکل اپروچ میں کہاں پہ کمیاں کوتایاں تھی یہ اگر اس راہ پہ ہم نہیں چلیں گے اور صرف اسی پہ رہیں گے تو میرے خیال میں پاکستان اسی وشس سائیکل میں پھسا رہے گا